السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی افسوس کے ساتھ اور بہت ہی دکھ کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور بہت ہی مجبور ہوں میرے الفاظ بیان کرنے کے لئے کیونکہ پچھلے دو دنوں سے میری آنکھیں درست گئی سوشل میڈیا پلیٹفارم کے اوپر کوئی حیدر آباد کے اندر ایک زلزلہ لالے سوشل میڈیا پلیٹفارم کے اوپر جس طرح سے ہماری بہن اور حیدر آباد کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا بہت افسوس کی بات ہے آج ہم دیکھ کر بھی انجان ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ایک سیاسی پارٹی کا ڈر ہے بہت افسوس کی بات ہے اگر ہم اللہ سے گڑتے اور کرونا سے نہیں گڑتے تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا مگر افسوس آج ہم جتنا کرونا سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے اگر اللہ سے ڈرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں آج جو حیدر آباد کی بیٹی یا سلاحوں کے پیچھے ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے مگر افسوس میرے بھائی اس بیٹی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کتنی شرمدگی کی بات ہے آج ہمارے حیدر آباد کے اندر ایک بچی کو جیل بھیجا گیا اور اس کی ماں کا ہیتخال کا بھی اس کے اوپر سے بھی بہت جو ہے غم اترا ہی نہیں تھا اور ایک ایک غم اس کے کھانوں پر ڈالا گیا اور وہ جیل کی صورت میں کتنی گندی بات ہے بتائیے آج ہماری جوانی کس کام کی میرے بھائی کس کام کی آج ہمارے بزرگانے دین کے خربانیوں کو یاد کرنے کا وقت ہے آج ہم کو صحابہ اکرام کے خربانیوں کو یاد کرنے کا وقت ہے وہ کسے خربانیاں تھے بتائیے کسی جوانی تھی بتائیے آج ہماری جوانی غلط چیزوں میں متاثر ہو کر ہم بیٹا رہے ہیں کتنی گندی بات ہے کتنی افسوس کی بات ہے آج ہماری بہن آج جیل کے اندر خون کے آسوں رو رہی ہے اگر افسوس یہاں کی ریاستی حکومت کو کچھ نہیں دکھرا ریاستی حکومت کو ساتھ دینے والوں کو بھی کچھ نہیں دکھرا کتنی افسوس کی بات ہے اگر یہی واقعہ اگر کوئی دوسرے ریاستی حکومت میں ہوتا تو کتنا بلولا مچا دیتے کتنا بلولا ہوتا کہ ہماری ایک پردہ نشین عزتدار ہماری بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا بتائیے یہاں پر ایسا بلولا ہوتا اور ہر کوئی میڈیا چینلز اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرتا بہت چند ایسے میڈیا چینلز ہیں جو ہیدر آباد میں جو حق کے لیے لڑتے ہیں بہت کم ہے میرے بھائی بہت کم ہے اور یہ افسوس کی بات ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ انڈیا میں گودی میڈیا گودی میڈیا بولنے کا ارے اپنے گھر میں ہی کتنی گودی میڈیا ہیں بتائیے کتنی گودی میڈیا ہیں بتائیے ہمیں کوئی حق نہیں ہے میرے بھائی ہم انڈیا کے جتنے گودی میڈیا ہم اکارتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھاکے دیکھئے اپنے گھر میں جھاکے دیکھئے کتنے میڈیا چینلز ہیں جو ڈر کے خاموش ہیں ڈر کر خاموش ہیں ارے خدا کی خسم خدا کی خسم آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ اس بہن کے لئے آواز اٹھاؤ اس بہن کے لئے اس کی تکلیف دیکھ کر آواز اٹھاؤ ارے آج کتنی افسوس کی بات ہے آج ہماری جوانی ہم یہ چیزوں میں نہیں لگا کر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو اللہ دیکھ کر بھی کتنا ناراض ہو رہا ہوں گا بتائیے اللہ کو راضی کرنے کا واسطہ ہے مظلموں کی تکلیف کو دیکھ کر ان کی تکلیف کو باتنے کا وقت ہے مگر آج افسوس ایسی خیادت میں ایسی خیامت آ رہی بہت افسوس ہے خوچی شربندہ ہوں میں یہ چیز بولنے پر کیونکہ آج ہمارے گھر میں ایک ہماری حیدر آباد کی بیٹی جو کہ ہماری بہن ہے آج سلاحوں کے پیچھے ہے مگر اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے سے کیوں آگے نہیں آرہا بتائیے کیا ڈر ستا رہا ہے ہم کے گھر میں ایسا کونسا ڈر ہے بتائیے کونسی سیاسی جماعت کا ڈر ہے ارے اللہ سے ڈرو اللہ کے خبر کے عذاب سے ڈرو اللہ سے ڈرو انشاءاللہ اللہ راضی بھی ہو جائے گا اور تمہاری تکلیف کو بھی دور بھی کر دے گا اور تمہارے جذبے میں جذبے میں ایسا اضافہ کر دے گا کہ تم ہر وہ چیز کے اوپر اپنی آواز بلند کرنے کے تیار ہو جاؤں گے مگر افسوس افسوس میرے بھائی افسوس افسوس ہی ایک چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں افسوس افسوس